موسیقی 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 درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں ایک بہت ہی خوبصورت اور بڑی ہی پیاری حدیث اور اس حدیث سے مجھے اور آپ کو تو بہت ہی خوبصورت باتیں سیکھنے کو ملیں گی شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث کے راوی ہیں حضرت امار بن یاسر نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ وَكَّلَا بِقَبْرِ مَلَكًا أَعْطَاهُ أَسْمَاعِ الْخَلَائِكَ میرے آقا فرماتے ہیں بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے اللہ عز و جل نے تمام مخلوق کی آواز سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے لکھ اٹھا لسننگ پاور آف دیٹ پرٹیکولر اینجل وہ فرشتہ جو نبی پاک کے روزے پر ہے اس کو صرف انسانوں کی نہیں تمام مخلوق کی آواز سننے کی طاقت ہے اللہ نے عطا فرمائی اللہ کے حبی فرماتے ہیں فَلَا يُسَلِّ عَلَيَّ أَحَدٌ إِلَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ پس تم میں سے جو شخص مجھ پر قیامت تک کوئی بھی درود پاک پڑھے گا اللہ ابلغنی بِاسْمِهِ وَاسْمِ عَبِي وہ فرشتہ میری بارگاہ میں اس کا اور اس کے والد کا نام پیش کرتا ہے اور کیا کہتا ہے حَذَا فُلَانُ بْنُ فُلَانِ قَدْ سَلَّ عَلَيْكَا